کراچی کا اگلا میئر جیالہ ہوگا بلاول بھٹو نے واضح کر دیا بلاول بھٹو نے کراچی کے مسائل حل کرنے کا ازن کیا بین حصیر بھٹو کے منشور پر عمل درامت واحد حل قرار دیا یہ بھی کہا کہ کراچی میں مصنوعی منڈٹ کھڑا کیا جاتا تھا اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کون جیتا ہے کون ہارتا ہے عمران کی نفرت کی سیاست نے ہمارا جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہمارا معاشرے کو نقصان پہنچایا ہمارا معیشت کو نقصان پہنچایا اگر ہم نے یہ مشکل سے نکلنا ہے ایک ہی نظریہ ہے وہ شہید موطرمہ بین حصیر بھٹو کی نظریہ ہے ماضی میں بندوق کی زور پر دیشت کی خوف سے آٹیفیشل منڈٹ کراچی میں کھڑا کیا جاتا تھا چیرمن پیپلز پارٹی نے عمران خان پر بھی تیر برسا ہے معیشت کو تباہ کرنے اور دہشتگردی کو امپورٹ کرنے کے الزام لگائے خان صاحب نے کیسے اس معاشرے میں ہمارا جمہوریت کو کیسے نقصان پہنچایا وہ تو آپ کو پتا ہے لیکن جو اس کا سب سے بڑا گناہ تھا وہ جس طریقے سے وہی دہشتگرد جو شکست کھا بیٹھے تھے جو پاکستان کی چاروں کونوں سے ہم نے نکالے تھے عمران نے ان کو ایک بار پھر کھڑا کرنے وزیر خارجہ بلاول پٹو کا یہ بھی کہنا تھا کہ جیالوں کے خوف سے استفعے دینے والے بھاگ گئے اب اسپیکر کے پاؤں پکڑ رہے ہیں کہ استفعے نہیں دینے وہ جو جماعت جو کہتا ہے کہ ہم نے استیفے دیئے ان کے استیفے وصول نہیں ہو رہے ہیں لیاری کا امیدوار آپ کی محنت دیکھ کے خوف زدہ ہو گیا در گیا کپٹان کی طرح بھاگ گیا جیالوں کے خوف میں وہ اب اسپیکر کے پاؤں پکڑ رہا ہے کہ میں نے نہیں جھوڑنا اسیملی وزیر خارجہ نے دہشتگردی کے خلاف ملکی مفادات کو دیکھ کر پالیسی بنانے پر زور دیا پاکستان کی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے اور دہشتگردی کو ختم کرنے کا عظم